بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے ساتھ یہ عمل حمزاد کا پوسٹ کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی آلہ اور بہت ہی بلند ہے آگے بھی میں نے حمزاد کے کافی سارے عمل جو ہیں آپ بھی کی خواہش کے خاطر میں نے تو ہمارا عمل کو پوسٹ کیا مجھے بہت خوشی رہی آپ سب نے بہت پسند کیا اسی کے ساتھ میں آج اپنا جو نیا حمزاد کا عمل ہے وہ پوسٹ کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا میں نے حمزاد کے عمل اس لئے آپ بھی کی خواہش پر پوسٹ کیا ہے اگر آپ کی کوئی اس کے بعد میں عمل موقعات کے بارے میں پوسٹ کروں گے کیونکہ بہت سی بہنیں مجھے سن رہی ہوتی ہیں تو جو موقعات کے عمل ہیں وہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں تو ان کو کرنے میں بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ موقعات خواتین اگر عمل کرتی ہیں تو ماشاءاللہ اس میں جلدی عبور حاصل کرتی ہیں نسبت مردوں کے اور اسی طرح پریوں کا عمل ہے تو اگر خواتین پریوں کا عمل کرنا چاہیں تو ضرور کریں کیونکہ پریوں کی عمل میں بھی بہت جلدی عبور خواتین حاصل کرتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ جو بزرگ خواتین کیونکہ وہ پاکی اور نماز کا اللہ کا خوف و نرم دل کی مالک ہوتی ہیں اس لیے جلدی عملیات کے جو پری کی عمل ہے اس میں بہت آسل کر سکتی ہیں اس لیے آج کا جو میرا عمل ہے ہمزاد کا ہے تو اس خیرے ہمزاد پر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی عبارت ہے چھوٹی سی عزائمت ہے وہ اپنے پڑھنے ہیں تو گھوڑ سے سننے آواز کا بہت مسئلہ آرہا تھا آواز کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے اب آپ کو آواز میں وائبرٹ نہیں سنائی دے گی مکمز کے رواز سنائی دے گی یہ آپ کی خواہش کا مطابق کیا گیا ہے لفظ ہے فاتح محمد محل محل فازبر فا تازر آئین تازر ہاتح فاتح مم پیش مم حازبر ہے حازبر آگے شد ہے تو حازبر محمد مم زبر ما محمد دال پیشتو محمد مم سبر ما حازر ہی لام پیشلو محمد محل ٹھیک ہے آگے پکی آیا تھے تو آپ ایسا کیجئے گا اب جیسے فاتح محمد محل فاتح محمد محل ٹھیک ہے اس عزیم کو صرف آپ نے آٹھ سو آٹھ مرتبہ باپرہی صرف نو یوم تک پڑھنا ہے تسکیل ہمزاد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی ایک بات ہمیشہ یاد رکھے چاند کی آٹھ تاریخ کو عمل شروع کریں گے ٹھیک ہے نو چندی جمعیرات کو عمل آپ بلکل نہیں شروع کریں گے اور بس آپ نے اپنے پشت میں اصلی گھی دیسی گھی جو چراغ ہے وہ جلا لینا ہے اور اپنے سائے کی گردن کے اوپر جو ان سے نظر جمع کر یا اپنے سائے کے اوپر نظر جمع کر ضرور کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اجازت لینا آپ کے لئے لازم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اسے کے ساتھ اجازت بھیجئے اپنے بہت زدہ خیال رکھئے گا کیونکہ ویڈیو کو بہت لمبا ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت چھوٹی بنایا کریں اور ساتھ میں اگربتی خبی میں اس میں جو عمل کے دوران جو اگربتی آپ نے گھنٹا پہلے زیادہ نہیں ہے ایک آہو پہلے آپ چلا لیجئے گا وہ آپ کو پوسٹ کر دوں گی وہ بھی آپ لازمان بنا کر اگربتی اون کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اگربتی وہ نہیں بنتی تو میں کہتے ہوں اس سے زیادہ اچھی دکی اگربتی ہے نہیں اگربتی نہیں آپ بنا سکتے تو آپ ایسا کیجئے گا جو عام اربتی ملتی ہے اچھی خوشبی والی میٹرو کی بہت سمال کر لیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو ہمزاد پر ہے تو اگر آپ کو پسند ہیں تو ضرور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری آواز کا مسئلہ تھا وہ ٹھیک کر دیا گیا ہے اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کرام کے جنہائیت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائب کر اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو فتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کو انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج ہے جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پہی حاصلات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لی جائے گا اور یہ جو وقاظ صاحب ہیں بھائی وقاظ آپ اور جو یہ دادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل دادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سنیں آپ نے ہزارت فرم سے پوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ تو میں نے مکنت کی سی جادو سائی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور سسنویں آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدت بڑی حریر ایک عدت جائفل ایک عدت بڑی حریر ایک عدت جائفل ایک عدت بڑی حریر ایک عدت رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیا ہس بی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس بی ضرورت یہ دو نام ہیں دونے ناموں میں سے ایک نام آپ لے لی جائیں یہ مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دانوں میں سے ایک آس کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی پچھ ملی کا تیل لی جائے گا لیکن بہتر یہ ہی آئے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک ادت بڑی حریر ایک ادت رائی آدھا چٹان سرما سیا ہس بی ضرورت ارنڈ کا تیل ہس بی ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس بی ضرورت جتنا ہی سرما اس کے لیے داننا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائے جتنا اتنا ہی سرما دار نہیں تو کہنا دونے ایک جتنا ہی دار نہیں دونے سب چیزوں کو ملانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی تو اتھا سا ساپ سے تو جب تینوں چیزیں بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈال بنا لیجئے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنٹ کا تیل اس کے اندر حصے پر ڈال دیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جائے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بن جائے ایسا بنا دیجئے گا اور تو بہر سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاں کو جو آپ نے جائفل ہڑیڑ بڑی ہڑیڑ اور رائی کی آدھا چھٹان کے لیے تھے ان سب چلوں کو چھان کرنا اچھی طرح پاودر سبنا لیے ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑا سیاہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں جیسے آپ انہیں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مطمئن دیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقات رہے کے ساتھ دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنساز سے رامسی ملے ہوئے آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کر لیں اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا یادوینے آپ کو حاضرات کے صحیح مندادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تھا کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے جانب کو سسکر کرنا نہ بولیے گا شیئر کیجئے گا اور نائی کیجئے گا کمٹس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ دیں گے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے اجازت دیئے اپنا کاری آشاء اوہ اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور اللہ پر آپ کے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پری حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نگاں کہ ہمیں پریشانیت کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پریشانیت کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ اور کی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی شاہی بتائی تو شاہی کیسے بنتی ہے کچھ بتایا کچھ کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنتی سے کچھ تھا اگر آپ پولنگ آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ دسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یہ بہت پریشانی نہیں ہوگی اور یہ آپ کو مہد کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یہ بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو ادربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام ادربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو ادربتی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند و بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگے کوئی طرح کھینجتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا لزول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہتا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عمل دیتی ہے ان کو بتاؤں آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی راپی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی اندکاہ ہوگا کہ آپ عدو عمدر مش بافرانت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے ادربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے عربتییں جلائیں ان کے عربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب لگے دہن جو دھر میں پوٹ بہرکہ پوٹی تقریب نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بطی کہاں سکرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بہتتے ہوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ کر لائے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لائے یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش کو ذا خواہ نور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے پریت کر لائے انبر موش ہزار شرحان اکنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بیعات لے جرائیں تک بھی کم ہیں ان کی خشبور کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی ہے جو میں آپ کے سفور بتان بھی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بیانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش خوش اور اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برد کر ہے انشاءاللہ حاضرات جنار کریم رام سے اپنے راست بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے برتیں گے ویسا ستمس آپ کو سلنگ گئے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی پیش کرنے جار رہی جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہے تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑی سے کوئی آپ دکھ لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفور دانیں تو آپ تک پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ پر سفور بتایا جائے گا آپ نے گر نہ ہنجھ بھی حاضرات کروانے ہو کاجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ایک تعویز ہوگا وہ آپ بتاؤں گی وہ اپنے ویڈیو پہ چل رہا ہوگا تو آپ بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے تو حاضرات اگر بتی جلان لیجئے سیاہ کاجل بچہ باز بتا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل تو وہ آپ نے لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ میں شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو سوئلے جلان بطن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلوانا سرات روح مکلار اوچن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں جی وہ اس خشبو کے دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصل رات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیں جو خشبو کرنا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتے دہن کرنے چاہتے انہلاد کی بنیان میں آج چاہتے تو یہ سکو کبھی نہ بھولیے گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل مو تھا کیا ناغل مو تھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملا کر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دی جی گا آپ دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتے ہیں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے چودہ ہیں جائفر ایک دولہ نمبر پان جاہویتری ایک دولہ دولہ چھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پر آ رہی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی اندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوئی اس لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھینس ایک دولہ اور دائیس چھینس دیلہ ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پشش کریں گی تو اس کو لکھ آپ کو روڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برکو غلطی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے لکھ دی تو اس لئے میں آپ کو بہت بتا دی ہوں مجھ سے بہت خوشش ہوگی ہوگی تو مجھ سے بہت سٹیک ہوگی ہوگی آپ کو بھی اس کو بنانے کے ہوگی 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 دعا میں یاد رکھے گا اور گھنٹے سمجھ نہیں آرہی تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنسارے سے ملے دوسرے پنسارے سے میرے کوشش کیجئے گا ایک پنسارے سے ملتی چیز ملتی کوئی چیز کے کمی لہ ہو اچھام کم دائس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں ہی ویڈیو میریس کو چلا دو پیپر کو اپنا بہت زیاد یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور ایک اور آدابی حضر کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکھائب کر بھولیں دعا میں یاد رکھیں گا اگر بکی با کمال ہے آپ عید قبل آنے آپ کو دوبارہ پھر برانے خطبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 رب کعبہ مجھے معاف کر دے